بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم اسٹرالوجی کی کلاس کے ساتھ آپ لوگ کے ختمت میں حاضر ہوں آج ہماری بڑی امپورٹنٹ کلاس ہے بڑی اہم کلاس ہے اور ہر کلاس ہماری ویسے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن آج کی جو کلاس ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے اس کو سمجھنا انڈرسٹرینڈ کرنا آپ لوگ کے لیے نہایت ضروری ہے کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے ایک سوال میرے پاس آیا تھا تیمیور صاحب ہیں جرمنی میں انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ میرے ذائچے کے چوتھے گھر میں مون وینس دونوں موجود ہیں ڈائریکشنل سٹینٹھ میں لیکن اس کے ساتھ جوپیٹر بھی موجود ہے جو کہ ڈیبلیٹیشن میں ہے یعنی حبود کا ہے خراب ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اگر دو سیارے ڈائریکشنل سٹینٹھ میں ہیں اور ان کے ساتھ ایک ایسا سیارہ آ کر بیٹھ جاتا ہے جو نیچ کا ہے خراب ہے تو وہ کیا اپنے امپیکٹ شو کرے گا یہاں پہ ابھی فی الحال آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ اگر تو کمر اور وینس دونوں اچھے ہیں ذائچے میں ابھی اتنا ہی سمجھئے کہ اگر دونوں ذائچے میں اچھے ہوں گے اور اچھے ہونے کی وجہ سے ان کو ڈائریکشنل سٹینٹھ جو بھی ملی ہے وہ اچھائی کو زیادہ کرے گی اگر کمر اور وینس یا کوئی بھی سیارہ اپنی ڈائریکشنل سٹینٹھ میں ہو اور اس کا تعلق کسی نہس گھر سے ہے کسی خرابی سے ہے تو اس کی پھر خرابی کو قوت ملے گی یہ ہو گیا دوسرے نمبر پہ وہاں پر مشتری جو کہ نیج کا ڈبلیٹیشن کا بیٹھا ہے اب مشتری باؤنڈ ہے برے اثرات دینے کے لیے تو مشتری اس گھر میں جب آیا آ کر بیٹھا پیدائشی طور پہ تو وہ خرابیاں ہی پیدا کرے گا اب ان کو ریڈ کیسے کیا جاتا ہے اس کو دیکھ کر پریڈکشن کیسے کرنی ہے یہی تو ہم لوگوں نے سیکھنا ہے اب بھی صرف اتنا جاننا ضروری ہے کہ گھر کیا ہیں سیارے کیا ہیں سیاروں کی ڈیریکشنز کیا ہیں اس کے بعد کون سا شرف کا ہے کون سا حبود کا ہے پھر ان کی ڈگریز آ جاتی ہیں جو آج ہم نے پڑھنی ہے مثال کے طور پہ ایک سیارہ اگر نیج کا ہے یعنی ڈبلیٹیشن کا ہے حبود کا ہے خراب ہے جیسے کہ تیمور صاحب کے ذائچے میں جوپٹر خراب ہے اب وہ خرابی کتنی دے گا وہ تھوڑی خرابی دے گا زیادہ خرابی دے گا یا بہت زیادہ خرابی دے گا یا وہ بیچارہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی خرابی دے پائے تو آج کا ہمارا لیکچر اسی کے اوپر ہے ہر انسان جب اس دنیا میں کوئی بھی انسان آتا ہے چھوٹی عمر میں اس کے باڈی کے اندر وہ قوت اور انرجی نہیں ہوتی کہ وہ دفتر جا سکے وہ کوئی کام کر سکے ہر چیز ایک پروسس سے گزرتی ہے فار ایک زیمپل میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اس وقت ساتھ والے روم میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس میری ایک چیز پڑی ہے آپ پلیز مجھے اس سے وہ چیز لا دیں آپ وہ چیز بھی لے آئیں گے اور اس بچے کو بھی اٹھا کے لے آئیں گے ساتھ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس بچے کے اندر نہ تو اتنی قوت ہے نہ اتنی انرجی ہے میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں کہ ساتھ والے روم میں ایک آدمی ہے جس کی عمر ہے بیس سے تیس سال اور وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے میری ایک چیز اس کے پاس ہے آپ نے وہ مجھے لا کے دینی ہے اس سے لیکن اس کا مزاج جو ہے وہ تھوڑا سا سخت ہے تو آپ جب وہ چیز اس سے لینے جائیں گے تو آپ کو پہلے اس کے ساتھ نگوشیئٹ کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے آپ میری چیز لانے میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں اگر آپ میری چیز اس سے لے بھی آتے ہیں تو اٹلیس آپ وہی چیز لے کے آئیں گے جو منگوائی گئی ہے میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں کہ ساتھ والے روم میں ایک پچاس سال سے زیادہ کی عمر کا یا ساٹھ سال سے زیادہ کی عمر کا ایک شخص بیٹھا ہے وہ بیچارہ چل نہیں سکتا میرے پاس اس کی ایک چیز پڑھی ہے وہ پلیز مجھے وہاں سے لاد لیں تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ اس بچے کو لے کے آئے تھے وہ آدمی بھی لاغر ہو چلنے سے کیونکہ عمر کے خاص حصے میں جا کر انسان کے اندر وہ انرجی قوت نہیں رہتی جو نوجوانی میں ہوتی ہے تو آپ اس شخص کو بھی اٹھا کے لیں آئیں ساتھی اسی طرح سیارے اپنی ڈگریز کے مطابق اپنی ایج کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ کس ڈگری پہ ہیں اس ڈگری کے مطابق ان کے اندر اپنے اثرات چاہے منفی ہوں یا مصبت ہوں یعنی پوزیٹیو نیگٹیو اثرات انہوں نے اپنی ڈگری کے اکارڈنگلی دینے ہوتے ہیں اسی کے اوپر آج ہم لوگ تفصیلی گفتگو کریں گے اس وقت ایک ڈائیگرام آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایج آف پلانٹس سیاروں کی عمر ڈگری کے مطابق ذائچہ کیا ہوتا ہے یہ ڈائیگرام آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ایک ذائچہ بلینک آپ لوگوں کے پاس آ جائے تو آپ لوگوں کو اٹلیس اتنا معلوم ہوگا کہ یہ ذائچہ ہے اس ذائچے کے اندر بارہ گھر ہیں اور ہر گھر کا جو فاصلہ ہے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک وہ تیس درجے کا ہے یعنی ترٹی ڈگریز کا ہوتا ہے کہ ایک کونے سے ایک پلانٹ ایک ہاؤس میں جب انٹر ہوا انٹر ہونے کے بعد اس نے چلنا شروع کیا چلنے کے بعد جب وہ اس گھر کے آخری کونے پر پہنچے گا تو اس کی صفر سے لے کر تیس درجے تک کوئی نہ کوئی ڈگری ہوگی اسی طرح جب وہ اگلے گھر میں جائے گا تو اگلے گھر کے اندر بھی اس کی ترٹی ڈگریز ہوں گی ویتک اسٹرالوجی کے اندر ہر گھر جو ہے وہ تھرٹی ڈگریز کے اوپر بیس کرتا ہے ہر گھر ایکول ہوتا ہے دوسرے گھر کے مطابق پہلا گھر ہے وہ تیس درجے کا دوسرا گھر ہے وہ بھی تیس درجے کا اسی طرح تیسرا چوتھا اور آگے سلسلہ بارویں گھر تک اسی طرح ہی چلتا رہتا ہے آپ لوگوں نے اپنے ذائچے بنائے ہوں گے اس ذائچے کے اندر آپ لوگوں کو اب تو اٹلیس اتنا معلوم ہو گئے کہ کون سا لگن ہے کون سا پلانٹ کہاں پہ موجود ہے اب وہ کتنے اثرات دے رہے وہ اس گھر کے اندر کس جگہ پہ موجود ہے میں یہاں پہ کھڑا ہوں میں آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں اگر دوسری طرف چلا جاؤں اور آپ لوگوں کا چہرہ ادھر ہے تو شاید آپ لوگوں کی توجہ اس طرح میرے اوپر نہ پڑے جیسے میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں اسی طرح ہر پلانٹ اپنی ڈگری وائز کیپیبلیٹی رکھتا ہے سٹرنٹھ رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈگری صفر سے لے کر چھ درجے تک یعنی زیرو سے سکس ڈگری تک کوئی بھی پلانٹ ہوگا آپ لوگ جب زائچہ بنائیں گے سوفیر کے اندر جو بلیک کلر کا چارٹ آ رہا ہے اس چارٹ کے نیچے تمام پلانٹس کی ڈگریز آ رہی ہوتی ہیں اگر اس سوفیر کے اندر جب آپ زائچہ بناتے ہیں تو نیچے ایک آپشن آتی ہے جس کے اوپر ڈگری لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہوگی اس ونڈو کے اندر ایک زائچہ بنا ہوگا جو پلانٹس کی پوزیشن اکارڈنگ ٹو ڈگریز جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ کس گھر میں کون سا پلانٹ کتنے درجے پر موجود ہے آپ اس طرح بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں زیرو ڈگریز سے لے کر سکس ڈگریز تک کوئی بھی سے آ رہا ہو چاہے وہ شمس ہے چاہے وہ کمر ہے چاہے وہ مریخ ہے چاہے وہ مشتری ہے چاہے وہ اتارد ہے زہل ہے زہرا ہے راہو ہے کیتو ہے کوئی بھی ہے جب یہ زیرو ڈگریز سے سکس ڈگریز کے درمیان میں موجود ہوں گے ان کی جو ایج ہے وہ ہوگی کہ یہ چائلڈ ایج میں ہے اور ان کے ریزرڈز کیا ہوں گے ٹونٹی فائف پرسن کہ اگر آپ کے ذائچے میں کوئی پلانٹ شرف کا ہو ایگزالٹیشن کا ہے اور آپ لوگ خوشی سے چھلانگیں مار رہے ہیں کہ میرا تو ایک پلانٹ شرف کا ہے لیکن وہ شرف آپ کو کتنا مل رہا ہے صرف ٹونٹی فائف پرسن اگر اس کی زیرو سے سکس ڈگریز کے اوپر وہ موجود ہے تو اس طرح سے پلانٹ اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں فار ایکزمپل جیسے تیمور صاحب کے ذائچے میں جوپیٹر جو ہے وہ ڈبلیٹیشن میں ہے یعنی نیچ کا ہے اب وہ اس کی خرابی کتنی دیر ہے یہ جب تک آپ اس کی ڈگری نہیں دیکھیں گے کہ وہ خرابی تو دیر ہے لیکن اگر صفر سے چھ درجے کے درمیان میں ہے یا ایون چھ درجے پر موجود ہے تو وہ صرف پچیس پرسنٹ اپنے اثرات دیتا ہے جیسے وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کے اندر اتنی قوت انرجی یا شعور اقل نہیں ہوتا کچھ بھی کرنے کا اس کو کسی نہ کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے سفر سے سکس ڈگری کے اوپر کوئی بھی پلانٹ ہو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں اس کے جو اثرات ہیں وہ صرف پچیس فیصد ہوتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اب وہ اچھا ہے برا ہے کیا ہے یہ جب ہم ذائچہ بنائیں گے آپ کے سامنے ایک پروپر ایک ایک ایکزمپل ہوگی اس میں پھر ہم اس کو کلکولیٹ کریں گے کہ فار ایکزمپل ایک خاتون ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی لیکن پلانٹ اس کے بڑی اچھی جگہ پہ موجود ہیں لیکن اس کی ڈگری زیرو ہے تو یہیں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ڈگری وائز اس کا جو پلانٹ تھا وہ طاقت میں نہیں ہے میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں میرے اندر اگر وہ انرجی ہی موجود نہ ہو آپ لوگوں کو پڑھانے کی تو میں نے کیا پڑھانا ہے یا آپ لوگوں کے اندر وہ انرجی موجود نہ ہو سیکھنے کی تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے اچھے موڈ میں ہوتے ہیں چیزیں بہت جلدی یاد ہو رہی ہوتے ہیں but sometimes mind یہاں پہ حاضر نہیں ہوتا پھر بعد میں جب آپ لیکچر دیکھتے ہیں دو تین چار دفعہ دیکھنے کے بعد سمجھ آتی ہے کسی کے ذائچے میں اگر اتارت صفر سے چھ درجے پہ ہو مرکری ہم جنرل ہی دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں ایسا ہو جنرل ہی دیکھ رہے ہیں اور مرکری کا تعلق ہے انسان کی عقل کے ساتھ بظاہر وہ بندہ بڑا شاطر تیز چلاک خوشیار اور انٹالیجن نظر آتا ہوگا یا نظر آتی ہوگی لیکن اگر مرکری اس کے ذائچے میں کہیں پہ بھی ویک ہو تو وہ چیزوں کو ایبزوب کرنے میں اس کو پرابلم آئے گی سیکھنے میں پرابلم آئے گی کیونکہ ڈگری وائز اس میں طاقت ہی اتنی تھی صرف آگے بڑھتے ہیں ہم نے چھے پر ختم کیا اور چھے سے عواج شروع کرتے ہیں چھے سے بارہ کے درمیان یعنی سکس ٹو ٹویلو کوئی بھی پلانٹ ہو کوئی بھی پلانٹ ہو اس کی جو ایج ہوتی ہے وہ ٹین ایج میں چلا جاتا ہے اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ففٹی پرسنڈ اپنے اثرات مرتب کرتا ہے یعنی ایک نوجوان اٹھارہ سال کا بیس سال کا ایک نوجوان ہے کہ اس کے اندر ابھی اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے کئی دفعہ وہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہوگا لیکن کئی دفعہ وہ اس لیے اچھا پرفارم نہیں کرے گا کیونکہ اس کا مچورٹی لیول ہی اتنا نہیں ہے اگر آپ تمام لوگوں کی عمر جو ہے وہ پندرہ سال ہو جائے یا تیرہ سال ہو جائے تو شاید آپ لوگوں کے سمجھ میں اسٹرالیجی کیا میں بھی نہ ہوں کیوں؟ انسان جیسے جیسے اپنی عمر گزارتا چلا جاتا ہے اس کا مچورٹی لیول اتنا انکریز ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ اس کے اکارڈنگلی وہ بہیو کرتا ہے اٹھارہ سال کی ایج میں ہر انسان بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے میں لاہور میں تھا میں پندی سلامباد آیا اٹھارہ سال کی ایج میں میں نے پہلی دفعہ دیکھا پھر میں جب بار بار آنا شروع ہوا تو میرے لیے یہ سٹی فیملیئر ہو گئی اسی طرح پلانٹ جو ہیں وہ جب سکس ٹو ٹل ڈگری کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں ان کی جو ایج ہے وہ ٹینیج ہوتی ہے اور یہ اپنے اثرات ففٹی پرسنٹ اگر اچھا ہے تو ففٹی پرسنٹ اچھائی دے رہا ہوگا اگر برا ہے تو ففٹی پرسنٹ برائی دے رہا ہوگا نہ کہ مکمل تحس نیس کر کے رکھ دے گا ساری چیزیں کو آگے بڑھتے ہیں ذائچے کے ساری ڈگریز پہ چلتے ہیں کہ ٹویلف پہ ہم نے چھوڑا ٹویلف سے ایٹین کہ بارہ درجے سے لے کر اٹھارہ درجے کے درمیان کوئی بھی پلانٹ ہوگا اس کی جو ایج ہے یہ بالکل ینگ ہوگا یعنی پورا پھل پک چکا ہے جیسے کچھا سے اگر آپ کھا لیں وہ بھی ٹین ایج میں ہوتا ہے اگر پھل پورا پک جائے تو وہ اپنا مکمل ٹیس دیتا ہے اسی طرح پلانٹ جو ہے جب وہ ٹویلف ٹو ایٹین ڈگری پہ آتے ہیں تو کوئی بھی پلانٹ ہو تو وہ ینگ ہو جاتے ہیں اور اپنے فل اثرات دے رہے ہوتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ اثرات دے رہے ہوتے ہیں اگر وہ اچھے ہیں تو اچھائی کے مکمل اثرات دے رہے ہوں گے اگر وہ برے ہیں تو برائی کے مکمل ہنڈرڈ پرسنٹ اثرات دے رہے ہوں گے میں پھر سے تیمور صاحب کے ایک زمپل دیتا ہوں آج ہم تیمور صاحب کو بہت چینکے آئیں گے میں پھر سے ان کی مثال دیتا ہوں کہ ان کے فورت ہاؤس میں جوپیٹر ڈبلیٹیشن میں یعنی نیج کا ہے خراب ہے اگر وہ بارہ سے اٹھارہ کے درمیان میں موجود ہے تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپنی خرابیاں دیتا ہوگا فورت ہاؤس اب فورت ہاؤس کا تعلق کس سے ہے گھر کا سکھ ماں زمین جائداد پروپٹی سواری گاڑی ابائی ملک اگریکلچر ان تمام چیزوں سے تو ان تمام چیزوں کے اوپر نیگٹیو اثرات مرتب کر رہا ہوگا کہ جہاں پہ خرابی موجود ہے اس خرابی کو مزید خراب کر رہا ہوگا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے سوری پھر زائچہ بول رہا ہوں اٹھارہ سے چوبیس ڈگری یعنی ایٹین ٹو ٹول ڈگریز اس کے اندر جب بھی کوئی پلانٹ آتا ہے تو وہ اول ڈیج میں چلا جاتا ہے جیسے میں نے بتایا پچاس سال کے بعد کی جو ایج شروع ہو جاتی ہے اس میں اس کے اثرات جو ہیں وہ نگلیجیبل ہو جاتی ہیں نگلیجیبل کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ اچھے اثرات دیتے ہیں کئی دفعہ بھرے اثرات دیتے ہیں اکثر اثرات پچاس سال کی ایج کے بعد کسی کو بلڈ پیشر ہو جاتا ہے کسی کو شگر ہو جاتی ہے کسی کے ہاتھ پاؤں کھاپنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ اپنی زندگی کے عمر بڑھتی جلی جاتی ہے ویسے ویسے آپ کے جسم کے اندر طاقت انرجی کم ہوتی جاتی ہے کہ آپ وہ نوجوانی والی کیفیت میں نہیں ہوتے لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس ایج کے اندر بھی بڑے اچھے ریزلٹس دے رہے ہوتے ہیں اسی طرح پلانٹ جو ہے اگر وہ 18 to 24 ڈگری پہ آ جاتا ہے تو وہ old age میں enter ہو جاتا ہے according to placement وہ کہاں پر بیٹھا ہے کس جگہ پہ بیٹھا ہے according to placement sometimes بہت اچھے اثرات دے رہا ہوتا ہے sometimes اس طرح سے اثرات نہیں دے رہا ہوتا اب وہ کیسے اچھے اثرات دے گا کیسے برے اثرات دے گا جب ہم practical اس کو کرنا شروع کریں گے تو وہاں پر آپ لوگ اس کو practice کریں گے کہ یہ negligible جو effect science کے وہ کس طرح سے ہوتے ہیں ابھی آپ لوگوں کے لیے جیسے شروع میں ہم نے سیکھا گھر کیا ہوتے ہیں آپ کے لیے بس اتنا ہی تھا کہ آپ گھر کو سیکھیں پھر اس کے بعد planets کیا ہوتے ہیں آپ کے لیے اتنا تھا کہ آپ planets کو سیکھیں پھر اس کے بعد آپ نے شرف حبود پڑے exaltation debilitation پڑی اتنا ہی تھا کہ صرف آپ اس کو سیکھیں اس کے بعد directional strength آپ نے دیکھی آپ کے لیے اتنا تھا کہ آپ اسی کو بس دیکھیں آج ہمارا جو degree کا ہے آپ نے اپنے mind میں ابھی اتنا ہی رکھنا ہے کہ ان degrees کے اوپر یہ موجود ہیں that's it اب بھی پریشان نہیں ہونا کہ اچھے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا برے ہیں آپ کو اثرات دے رہے ہیں اگر بہت اچھے ہیں تو excited بھی نہیں ہونا ابھی ہم practical اس کے اوپر نہیں گئے ابھی ہم نے one by one ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے آگے بڑھتے ہیں 24 to 30 degree کہ ہم نے اپنا سفر zero سے شروع کیا تھا اور اب ہم 24 سے 30 درجے پر آگے ہیں کوئی بھی planet آپ کے birth chart کے اندر 24 degree سے لے کر 30 degree کے درمیان میں اگر موجود ہوگا یا even 24 ہو یا 30 ہی کیوں نہ ہو تو وہ dead ہو جاتا ہے کہ اس کے جو effects ہیں وہ نل ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ بالکل آخری stage کی طرف کہ ایک گھر کا ایک کونہ ہے جہاں سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا اور اب دوسرے کونے پہ جا کے وہ اس کا اختتام کر رہا ہے تو یہاں پر اس کے اثرات ایک نل ہو جاتے ہیں کہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو کسی بھی کیفیت پہ موجود کیوں نہ ہو وہ اپنے اثرات دینے کے قابل نہیں رہتا یہاں پر پھر اس کی اچھائی کو activate کرنے کے لیے ہمیں مختلف چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے جیسے جیم سٹونز ہیں خرابی ہے تو صدقات ہیں color therapies اور بہت ساری remedies ہوتی ہیں جن کا سہارا لے کر ان کے جو dead اثرات ہیں ان کو activate کیا جاتا ہے تاکہ بہتر اور positive اثرات جو ہیں وہ اپنے مرتب کریں بہرحال آپ لوگوں نے اپنے mind میں یہ رکھنا ہے کہ 24 سے 30 کے درمیان کوئی بھی planet ہو وہ dead position میں چلا جاتا ہے اور اس کے results کیا ہوتے ہیں nil اب اس کے بعد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آگے لکھا ہوا ہے combust یعنی غروب غروبیت اب اس کو ہم combustion بھی کہتے ہیں کہ combust کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز غروب ہو جائے جیسے صورت صبح نکلتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے کہ اندھیرہ شروع ہو جاتا ہے اندھیرے کا آغاز ہو جاتا ہے کسی بھی ذائچے کے اندر کوئی بھی پلانٹ ہو کوئی بھی پلانٹ ہو اگر وہ sun کے پاس آجائے شمس کے پاس آجائے تو وہ غروبیت کا شکار ہو جاتا ہے یعنی combust ہو جاتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے solar system کے اندر sun is the only source of energy سورج واحد source of energy ہے جو اس دنیا پہ تمام solar system جتنے بھی planets ہیں ان سب کو energy کہاں سے جا رہی ہے sun سے جا رہی ہے مثال مثال کے طور پہ دوپہر بارہ بجے میں torch لے کے باہر روڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں تو مجھے یہ بتائیں کیا torch کی روشنی ہے وہ کہیں پہ پڑے گی نہیں پڑے گی کیوں کیونکہ torch کی روشنی ہے اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے sun کے ساتھ ہمارے سامنے بھی ایک light جل رہی ہے جو کہ ہزار وارٹ کی light ہے اس کے سامنے میں اگر ایک وارٹ کی light لاکر رکھ دوں تو اس کی روشنی میں وہ بھی کہیں گم ہو جائے گی تو شمس یعنی sun کے قریب کوئی بھی پلانٹ آ جائے مثال کے طور پہ ایک ذائچہ ہم نے بنایا first house پہ sun موجود ہے 10 degrees کے اوپر اور اس کے ساتھ moon آ کر بیٹھ جاتا ہے اور moon موجود ہے 9 degree پہ یا moon 10 degree پہ موجود ہے تو بلکل دونوں کا conjunction ہو گیا کہ دونوں کا اس کو ہم کران کہتے ہیں اردو میں انگلیش میں conjunction کہتے ہیں کوئی بھی پلانٹ اگر sun سے 12 degrees آگے ہو یا پیچھے ہو تو وہ غروبیت کا شکار ہو جاتا ہے کچھ بکس کے اندر کچھ جگہ پہ انٹرنیٹ کے اوپر اس کو پندرہ درجے یا سولہ درجے بھی کہ اگر sun جو ہے وہ آپ کے ذائچے میں موجود ہو 10 degrees کے اوپر اور کوئی بھی پلانٹ اس سے 12 درجے 12 degrees آگے آ جائے یا اس سے پیچھے چلا جائے 12 degrees تو وہ غروبیت کا شکار ہو جاتا ہے یعنی کمبسٹ ہو جاتا ہے اس کی اپنی طاقت انرجی ختم ہو جاتی ہے کوئی پلانٹ کمبسٹ ہو اس کی اپنی طاقت نہیں ہوتی وہ پھر ایک طرح کا بالکل نل ہو جاتا ہے یہ چیز آپ نے اپنے mind میں رکھ نہیں ہے اگر آپ اپنے ذائچے بنائیں اس میں دیکھیں سن کہیں پر بھی بیٹھ ہے اس کا اگلے گھر سے یا پچھلے گھر سے یا اسی گھر میں کہیں پہ بھی موجود ہو سن اگر ٹونٹی ایٹ ڈگریز پر ہے اور اس سے پیچھے دس درجے مارس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اگر وہ بارہ ڈگری تک محدود ہے تو مارس اپنے اثرات دینے کے قابل نہیں رہے گا اگر بارہ ڈگری سے اس کا فاصلہ زیادہ ہے تو پھر مارس اپنے اثرات دے گا پھر وہ غروبیت کا شکار نہیں ہے سیم از دا کیس کہ اگر مارس سن سے آگے چلا جاتا ہے جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ ذائچے کے اندر موف کرتے ہیں پہلا گھر ہے پھر وہ دوسرے پہ جاتے ہیں تیسرے پہ جاتے ہیں چوتھے پہ آتے ہیں پانچ چلتے ہیں کہ اگر یہ پہلے گھر میں ہیں تو یہ پھر باروے میں جائیں گے گیاروے میں جائیں گے پھر دسوے میں آئیں گے اس طرح یہ چلتے ہیں اور باقی جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ انٹی چل رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ریٹرو گریٹ یعنی الٹی چال ریٹرو گریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی پلانٹ الٹا چلنا شروع ہو جائے کہ اس نے پہلے گھر سے دوسرے گھر میں جانا تھا ٹرانزٹ پوزیشن میں لیکن وہ پہلے سے بارویں گھر میں چلا گیا راہو کے تو یہ ہمیشہ ریٹرو گریٹ میں ہوتے الٹے چلتے ہیں کیوں کیونکہ ان کا اپنا وجود نہیں یہ شیڈوز ہیں باقی جو پلانٹ ہیں اگر وہ ریٹرو گریٹ ہو جائیں اگر الٹا چلنا شروع ہو جائیں تو اس کو ہم ریٹرو گریٹ کہتے ہیں اس کا سمبل آپ لوگ اپنے ذائچے بنائیے اکثر ذائچوں کے اندر پلانٹ کے آگے یا تو آر لکھا ہوگا یا اس طرح آر ایکس کر ریٹ یعنی پلانٹ الٹا چل رہا ہے آپ اگر ذائچہ بنائیں تو جہاں پہ ڈگریز کا سیکشن ہے وہاں پر پلانٹ کے نام کے آگے آر کا سمبل آ جائے گا یا اگر آپ ٹرانزٹ میں جائیں آپ اگر ٹرانزٹ میں جائیں سوفیر کے اندر وہاں پر بھی لیف وقتی طور کے اوپر ریٹرگریشن میں ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو زبردستی اس کو ریٹرگریٹ نہیں ہم کر سکتے اچھا اب کوئی بھی سیارہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سورج نکلا ہے صبح اور اس کو ہم ریورس کر دیں چاند نکلا ہے ہم چاند کو ریورس کر دیں مریخ ہے اب سولو سسٹم میں جتنے بھی پلانٹ ہیں وہ تو اپنے ایک ڈیریکشن میں گھوم رہے ہیں کوئی پلانٹ ایکچولی ریٹرگریٹ نہیں ہوتا کوئی بھی پلانٹ حقیقی معنیوں میں الٹا نہیں ہوتا ہوتا کیا اب یہاں پہ جیسے سردیاں آتی ہیں زمین ہماری سورج سے تھوڑا دور ہو جاتی ہے جب گرمی آتی ہے تو زمین ہماری سورج کے تھوڑا قریب چلی جاتی ہے اس کے دور اور پاس آنے کی وجہ سے موسم میں تبدیلی آتی ہے آپ اگر کسی ٹرین میں جا رہے ہوں اور آپ ٹرین کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں بڑا دور ایک لمبا سا لینڈسکیپ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ دور ایک پہاڑ ہے یا کوئی درخت ہے ٹرین آگے کی طرف جا رہی ہے جو نزدیک چیزیں ہوں گی وہ تو جلدی جلدی گزر جائیں گی لیکن وہ جو دور کا ویو ہے وہ بڑا آہستہ آہستہ سلو سلو پیچھے کو جا رہا ہوگا اور رستے میں ٹرین نے ہلکا سا کرو لیا کیونکہ ٹرین اکثر ٹریک اس کا زگزگ ہوتا رہتا ہے اب وہی چیز جو آہستہ آہستہ پیچھے جا رہی تھی وہ ایک خال دیریکشن کے اوپر آپ کو وہ جب سورج کے قریب یا دور جاتے ہیں تو جو باقی دیگر پلانٹس ہیں ان کی ڈگریز میں آپس میں پھر فرق آتا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ ڈاک صاحب اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے اور ڈاک صاحب کا جو فاصلہ ہے وہ تقریبا پندرہ درجے ہیں اگر میں ان کے قریب جاؤں گا تو یہ فاصلہ کم ہو جائے گا میں اگر دور جاؤں گا تو یہ جو فاصلہ ہے وہ پندرہ درجے رہے گا اب اگر میں اسی ڈگری پہ رہتا ہوا میں ادھر چلا جاتا ہوں تو ڈگری تو وہی سیم رہے گی ڈگری میں کے اندر گھومتے ہوئے جب سورج کے قریب یا دور جاتے ہیں جس کی وجہ سے موسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ آربیٹ کے گرد چکر لگاتے ہوئے ایک ایسا ٹائم آتا ہے جس میں پلانٹ ایک دوسرے کے قریب یا دور جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہوتا یہ ہے ایسا نہیں ہوتا صرف ان کی ڈگریز کو کریکٹ کرنے کے لیے وہ آگے پیچھے جب ان کا فاصلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 0 سے 6 ان کی ایج جو ہے وہ چائل ہوتی ہے اور 25% یہ اپنے اثرات دیتے ہیں 6 سے 12 یہ تین ایج میں ہوں گے 50% اثرات دیں گے 12 سے 18 ینگ ایج میں ہیں پھر اس کے بعد 18 to 24 old ایج میں چلے جاتے ہیں نگلیجیبل مطلب یہ ہے کئی دفعہ اچھا کئی دفعہ برا اس کے بعد 24 to 30 ڈگریز پہ یہ dead position میں چلے جاتے ہیں ان کے اثرات نل ہو جاتے ہیں combust یعنی کوئی بھی پلانٹ سن کے قریب آ جائے تو وہ combust ہو جاتا ہے لیکن سن خود کبھی combust نہیں ہوتا اور سن اور مون یہ دونوں ریٹروگریٹ نہیں ہوتے سن اور مون یہ دونوں کبھی ریٹروگریٹ نہیں ہوتے اس کے علاوہ جتنے بھی پلانٹ ہیں ان کے اندر ریٹروگریشن ہوتی ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ